دوستو وقت کیا ہے؟ یہ کب سے ہے؟ کب تک رہے گا؟ وقت کا معمہ کیا ہے؟ اس پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے اور لکھا جاتا رہے گا آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو وقت کا ایک مختلف زاویہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ اسی کی دہائی کی بات ہے جس گھر میں میں نے اپنا ابتدائی وقت گزارا وہاں پر ایک پینٹنگ دیوار پر لٹکی ہوا کرتی تھی جس پر ہر وقت نظر پڑتی وہ ایک گھنے جنگل میں چھوٹی سی آپشار کا ایک خوبصورت منظر تھا لیکن منظر سے اہم وہ بات تھی وہ کول تھا جو اس پینٹنگ پر لکھا ہوا تھا اور وہ کول یہ تھا nothing is ours but time یعنی ہمارا کچھ نہیں ہے ماں سوائے وقت کے اور اگر آپ غور کریں تو حقیقت بھی یہی ہے آج کا یہ دن آج کا یہ لمحہ جو کہ ماضی ہونے والا ہے پھر کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا لیکن اس حقیقت کے باوجود ہم سوچتے ہیں کہ ابھی تو میری عمر صرف 20 سال ہے ابھی تو میرے سامنے پوری زندگی پڑی ہے ابھی تو بہت وقت باقی ہے کچھ عرصہ گزرتا ہے پھر ہم کہتے ہیں کہ ابھی تو میرا کیریئر شروع ہوا ہے ابھی تو بہت وقت باقی ہے اس کے بعد شادی پھر بچے اور اسی طرح وقت گزرتا رہتا ہے کیا واقعی ہمارے پاس بہت وقت ہوتا ہے یا پھر یہ بہت کم ہوتا ہے یا پھر یہ بہت جلدی گزر جاتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی 23 سورہ سورت المومنون کی آیت 112, 113 اور 114 میں فرماتے ہیں خدا پوچھے گا تم زمین میں کتنے برس رہے وہ کہیں گے ہم ایک روز یا ایک روز سے بھی کم رہے تھے شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے خدا فرمائے گا وہاں تم بہت ہی کم رہے کاش تم جانتے ہوتے آئیے اب اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں دوستوں کارل سیگن ایک ممتاز امریکی سائنسدان مصنف اور ماہر فلکیات تھے انہوں نے فلکیات پر متعدد کتابیں لکھی کارل سیگن نے اپنی مشہور ٹی وی سیریز کاؤزموس اب پرسنل وی ایج کے ذریعے فلکیات اور سائنس کو عوامی سطح پر مقبول بنایا بعد میں نیل ڈی گریس ٹائسن نے سیگن کی علمی مراس کو جاری رکھتے ہوئے کاؤزموس، آئی سپیس، ٹائم، اوڈیسی پیش کی جس میں انہوں نے جدیز سائنسی دریافتوں اور نظریات کو عام فہم انداز میں بیان کیا ان دونوں سیریز کا مقصد سائنسی شعور کو بڑھانا اور عوام کو کائنات کے رازوں سے آگاہ کرنا تھا ساتھیوں نیل ڈی گریس ٹائسن نے اس ڈاکومنٹری کاؤزموس، اسپیس ٹائم، اوڈیسی میں ایک بڑا ہی دلچسپ کام کیا ہے انہوں نے کائنات کے وقت کو ایک سال کے کلینڈر پر تشکیل دیا ہے اور اس کو کاؤسمک کلینڈر کا نام دیا ہے یعنی یوں کہہ لیں کہ اگر ہم بگ بینگ سے شروع ہونے والے کائنات کے پورے تیرہ آشاریہ آٹھ عرب سال کے عرصے کو ایک سال میں سمو دیں تو کب اور کیسے سورس سیارے اور کہکشائیں بنتی ہیں اور کب انسانیت کا آغاز ہوتا ہے آئیے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں آپ اس کلینڈر کو میرے ساتھ بغور دیکھئے گا اور یہ بہت چوکا دینے والی بات ہے ساتھیوں اس کلینڈر کی شروعات ہوتی ہے یکم جنوری سے جب بگ بینگ رونما ہوتا ہے اور اس کائنات کی پیدائش ہوتی ہے اس کے تقریباً ساڑھے تین ماہ بعد پندرہ مارچ کو پہلی کہکشائیں بننا شروع ہوتی ہیں اور ملکی وے کا آغاز ہوتا ہے یہ وقت ہے کوئی گیارہ بلین سال پہلے کا اب آجے ہیے ہمارے سولر سسٹم پر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مارچ اپریل میں ہی کہیں ہمارا سولر سسٹم بھی وجود میں آیا ہوگا جی نہیں سورج اور ہمارے سیارے زمین سمید دیگر سیاروں کی شروعات ہوتی ہیں اگست میں یعنی کوئی ساڑھے چار بلین سال پہلے آگے چلیں تو پہلے پہل حیات کا نشان ملتا ہے تقریباً ساڑھے تین بلین سال پہلے یعنی ماہ ستمبر کے آواخر میں یہ کوئی پچیس سپتمبر کی تاریخ بنتی ہے اکتوبر کے اختتام پر ہوا ہماری اس کائنات میں اٹمسفیرک اکسیجینیشن کا عمل جس کے نتیجے میں زمین کے ماحول میں اکسیجن کی مقدار بڑھ جاتی ہے جو مخصوص طور پر زندگی کی حفاظت کے لیے اہم ہے یہ ہوا ہے جناب دو اشاریہ تین بلین سال پہلے نو نومبر کو ہوتی ہے پہلے کامپلیکس سیل کی پیدائش اور پانچ دسمبر کو ملتا ہے پہلی ملٹی سیل لائف کا نشان ملٹی سیل زندگی سے مراد وہ جاندار ہیں جو ایک سے زیادہ خلیوں پر مشتمل ہوتے ہیں جس سے زندگی کی متنوہ شکلیں وجود میں آتی ہیں اس کاسمیک کلینڈر کے مطابق چودہ دسمبر کو پہلے جاندار کا ظہور ہوا سترہ دسمبر کو پہلی مچھلی بیس دسمبر کو زمینی پودے اکیس دسمبر کو انسیکس یعنی رینگنے والے کیرے بائیس کو ایمفیبین تئیس کو ریپٹائل پچیس کو ڈینو سارس چھبیس کو میمل ستائیس کو پرندے اور اٹھائیس دسمبر کو پھول وجود میں آتے ہیں اور پھر تیس دسمبر یعنی پیسٹ ملین سال پہلے ہوتا ہے ڈینو سارس کا خاتمہ جس کی وجہ سے انسان نمہ جاندار یعنی ایپس کا آغاز ہوتا ہے تو جناب ایپس کی آمد ہوتی ہے اکتیس دسمبر کو صبح چھے بچ کر بارہ منٹ پر اور یہ وقت ہے اٹھائیس ملین سال پہلے کا ساتھیوں اگر اس حساب سے سمجھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس کائنات میں نو وارد ہیں ہماری پوری کہانی کاؤسمی کلنڈر کی آخری رات کی آخری ساتوں میں شروع ہوتی ہے یہ وقت ہے رات نو بچ کر پینتالیس منٹ کا ساڑھے تین ملین سال پہلے ہمارے اجداد نے اس زمین پر اپنے قدموں کے نشانات سبت کی پہلی چالیس ہزار نسلوں سے ہم بیہیسیت ہنٹر اینڈ گیدررز آوارہ پھرتے رہے ہیں آزار بناتے رہے ہیں آنکھ پر قابو پاتے رہے ہیں چیزوں کو نام دیتے رہے ہیں اور یہ سب کائنات کے وقت کے حساب سے آخری ایک گھنٹے کی کہانی ہے اور اب آپ کو بتاتے ہیں ہم اس کلنڈر کے آخری منٹ کی کہانی تیس ہزار سال پہلے انسانوں نے چیزوں کی تصاویر بنانا سیکھا ستاروں کی حرکیات کو سمجھنا سیکھا اور پھر تقریباً دس ہزار سال پہلے آیا ذرعی انقلاب جس میں ہمارے اجداد نے غلہ پیدا کرنا اور جانوروں کو پالنا سیکھا اس انقلاب نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا پہلی بار ہمارے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ چیزیں جمع ہو گئیں جس نے ہمیں چیزوں کو زخیرہ کرنا اور ان کا حساب کتاب رکھنا سکھایا کاؤسمک کلنڈر پر رات گیارہ بچ کر انسٹھ منٹ اور چالیس سیکنڈز چھ ہزار سال پہلے ہم نے لکھنا سیکھ لیا لکھنے نے ہمیں اپنے خیالات کو رقم کرنا سکھایا اور اب وقت ہے گیارہ بچ کر انسٹھ منٹ اور چھالیس سیکنڈز انسانیت کی معلوم تاریخ اس کلنڈر کے آخری چودہ سیکنڈز میں قید ہے وہ تمام لوگ جن کے بارے میں میں اور آپ جانتے ہیں یا جن کا ذکر تاریخ میں کہیں پر بھی موجود ہے تمام بادشاہ، تمام جنگیں، تمام ایجادیں، تمام ہجرتیں، جھگڑے اور محبتیں ہر وہ چیز جو انسانی تاریخ کا حصہ ہے وہ اس کاؤسمک کلنڈر پر صرف چند ہی سیکنڈ کا کھیل اس کے حساب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوتی ہے صرف سات سیکنڈ پہلے مہاتمہ بودھ چھ سیکنڈ پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پانچ سیکنڈ پہلے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ہے محض تین سیکنڈ پہلے کا اور اس کاؤسمک کلنڈر کے آخری سیکنڈ میں ہم نے سائنس کا استعمال سیکھا ہے جس سے ہم کائنات کے راز جاننے کی جستجون ہیں یہ سائنسی انقلاب اتنا حیران کن ہے کہ محض چار سو سال میں ہم چاند پر اپنے قدم رکھ چکے ہیں اور ہنوز ہم کائنات میں اپنے مقام کی تلاش میں ہیں یہ اسکیل ہمیں کائنات کی بے پناہ وسط اور انسانی وجود کی مختصر مدد کا احساس دلاتا ہے کارل سیگن کہتے ہیں اگر کاؤسمک کلنڈر کو ایک فوٹبال کے میدان کے سائز جتنا پھیلائے جائے تو پوری انسانی تاریخ ہاتھ کی ہتیلی جتنی چوڑی ہے بس تو یہ ہے ہماری زندگی کا سفر جو حقیقتا کب شروع ہوتی ہے اور کب ختم ہمیں پتا بھی نہیں چلتا اگر آپ اس دنیا میں اپنے ہونے کی مدت اور اس کائنات میں اپنی حقیقت کا ادراک رکھتے ہیں تو یہ آیات آپ کے لئے ہیں جان لو کہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود اور زینت اور آپس میں فخر و غرور کرنا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا ہے دنیا کی زندگی ایسی ہے جیسے وہ بارش جس کا اگایا ہوا سبزہ کسانوں کو اچھا لگتا ہے پھر وہ سبزہ سوک جاتا ہے تو تم اسے زرد دیکھتے ہو اور پھر وہ پامال کیا ہوا بیکار ہو جاتا ہے اور آخرت میں سخت عذاب بھی ہے اور اللہ کی طرف سے بخشش اور اس کی رضابی اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے موسیقی